اور اس کے بعد یہ پھر میکس کے لیے ایک جرسی آگی لیکن مل جاتے ہیں اچھے ڈریسز تو میں یہاں سے لے آتا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بھی اپنی کیٹس کے لیے اس طرح کی ڈریسز اگرہ چاہیے ہو تو ہائے میں تو نیو کپرے پین کے ہیڈو لگوں گا پھر تو لڑکیاں ماریں گے مجھ پہ ہیلو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریشے ہوں گے یار آپ لوگوں کے اتنے زیادہ کمینٹس آتے تھے انسٹاگرام ٹک ٹوک ہر جگہ پہ کمینٹس آتے تھے کہ آپ میکس مفن کے ڈریسز کہاں سے لے کے آتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو اسی کوسٹن کا آنسر ملنے والا ہے کیونکہ آج میں میکس مفن کے نیو ڈریسز لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے اور آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں کہاں سے لے کے آتا ہوں تو اس ویڈیو کو لاسک دےنا اور جلدی سے ویڈیو کو لاکھ کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دو یار آج فائنلی اتنے دنوں کے بعد دھوب نکل آئی اور یہ دونوں دھوب میں بیٹھے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں اور وہ میڈم کھیلنے لگ گی وہ دیکھنا دیکھنا ایک پکڑ لے تو یار ان کے ڈریسز وغیرے ویسے بھی نیو لے کے آنے تھے کیونکہ یہ والے جو تھے نا یہ کافی چھوٹے ہو گئے تھے وہ دیکھو یہ تو میکس جب چھوٹا سا تھا نا پچھلی سردیوں میں ہم لے کے آئے تھے تب تو میکس اتنا آشا تھا ابھی اتنا چھوٹا بھی نہیں تھے جتنا تو نے بنا دیا ہاں اتنا چھوٹا ہی تھا تم تو تب لے کے آئے تھے تب تو اس کے پورے آ رہے تھے بلکہ تب تو بڑے بھی تھے اور اب تو یہ چھوٹے ہو گئے ہیں پورے بھی نہیں آتے اس کے تو میں نے کہا ان کے لئے پھر نیو آئی ڈریسز لے کے آتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے میں لے کیا تو پھر ان کی فیٹنگ وغیرہ سائز وغیرہ کیسے ارجسٹ ہوتے ہیں تو ابھی چلتا ہوں نیچے میں لے کے بھی آگئے ہوں بس ان کی فیٹنگ کرنے والی ہے لیکن آپ لوگوں کو پہلے ویسی میں دکھا دیتا ہوں ان کے یار یہ والے ہیرز پھر اتنے بڑے بڑے ہوگے جب بھی یہ لکھ کرتے ہیں ساتھ ان کے موں میں جاتے ہیں یہاں پہ یہ سکون سے لیڑتے ہیں ان دونوں کو نیچے لے کے جاؤں نا پھر اپنی شرارتوں پہ شروع ہو جائیں گے اور یہ باجی کی بیٹھنے کا سٹائل دیکھنا تو چلو یارم میں چل کے آپ لوگوں کو ڈریس دکھاتے ہیں ان دونوں کے میکشو آجا چلیں نیچے چلو بھئی یہ نا پہلے یہاں سے چلانگ مار کے جاتا تھا دوسروں کے گھر اس کا وہاں سے راستہ بند کی ہے تو اب یہ صاحب جی یہاں پہ آکے بیٹھنے لگے اس جگہ پہ اور ایک تو میں نے پہنائی بھی ہے ہوڈی ابھی اس کی بھی ساری فیٹنگ شیٹنگ ہوگی بازو غیر چھوٹی ہوں گے پھر اچھا لگے گا اس میں اور ہی زیادہ وہ تو گیا تو چلو یار اسے جانے تو دفع ہو جائے اور میں آپ لوگوں کو ڈریس دکھاتا ہوں تو یار باقی یہ ان کے ڈریس ہیں یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے ابھی سارے دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اینٹ پہ بتاتا ہوں کہ یہ میں لے کے کہ کہاں سے آتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں شیلٹ یہ لائے مفو کے لیے اور اس کے بعد یہ بھی مفن کے لیے ہے یہ ابھی جن کی فل بازو ہے نا ان کی بازو بھی ہاف ہاف کٹ ہوگی کیونکہ یہ فل بازو جب انہیں پہناتے ہیں تو وہ تار دیتے ہیں فل بازو پہنتے نہیں ہیں اور یار ایک یہ دیکھیں یہ تو مجھے سب سے زیادہ مجھے جو اچھا لگے نا ان سب سے یہ والی جرسی اچھی لگی ہے جو کہ ان کو پہناوں گا نا اور اس میں میکسو صاحب تو بہت پیارا لگے گا اور اس کے بعد یہ مفو کے لیے جرسی ہے کیونکہ سردی ہیں تو اس وجہ سے سردیوں والے لائے ہوں تاکہ دونوں تھوڑے سے گرم بھی رہیں یہ دیکھیں یہ مفو کے لیے ہوگی یہ میکس اور یہ مفن کے لیے اور اس کے بعد یہ پھر میکس کے لیے ایک جرسی آگی اچھا میکس کے لیے ویسے زیادہ کپڑے ہیں مفن کے لیے کام ہے کیونکہ مفن پہنتی تھوڑے کام میں وہ اتار دیتی ہے بار بار اس وجہ سے میں زیادہ میکس کے لائے ہوں کیونکہ میکس تو ان کو پہن کے ریلیکس ہوگے پھرتا رہتا ہے اور یہ جیکٹ ہے یہ بھی مفن کے لیے ہے یہ مجھے بیبی سائز میں جو بھی ڈریسز ملتے ہیں نا اچھے لگتے ہیں وہ پھر میں لے آتا ہوں پھر گھار آ کے خود فیٹنگ اگرہ کروا لیتا ہوں اور اگر لمبائی میں بڑے ہوں تو پھر وہ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں سارے اور یہ آگی نائٹی یہ بھی میکس آپ کے لیے ہے اس کی بھی ساری فیٹنگ ہوگی اور بعض اگرہ چھوٹے ہوں گے پہلے بھی جو میں ان کے ڈریسز لے کے آئے تھا نا اس کی بھی گھار آ کے خود ہی فیٹنگ اگرہ کروای تھی گھار والوں سے تو آپ لوگ نے ان کے جو بھی ڈریسز اگرہ دیکھے چاہے وہ پرانے ہیں چاہے نیو ہیں آپ لوگ نے پہلے بھی ویلوگز میں دیکھے ہوں گے تو وہ سارے میں مارکٹ سے لے کے آتا ہوں مارکٹ سے خود دھوننے پڑتے ہیں لگ لگ شوپ پہ جانا پڑتا ہے بی بی گارمنٹ پہ جانا پڑتا ہے پھر بی بی سائز میں میں جو بھی دیکھتا ہوں اچھے لگتے ہیں وہ پھر لے آتا ہوں تو وہ اگر سائز وغیرہ بھی پوچھیں گے تو ایکسٹر اسمال یا اسمال میں آپ لوگ لے لیں پھر یہ آن لائن بھی مل جاتی ہیں وہاں سے بھی کافی لوگ مگواتے ہیں لیکن آن لائن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیک میں کوئی اور نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب پہنچتے تو وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے صرف اس وجہ سے میں آن لائن نے مگواتا ہے میں سٹارٹنگ میں مگواتا تھا لیکن وہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے ایک تو آن لائن والے جب بھی ڈیلیور ہوتے تھے ڈریسز وغیرہ ان کے تو وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتے تھے اور دوسرا سائزز وغیرہ کا بھی کافی مسئلہ ہوتا تھا وہ بھی ایڈجیسٹ نہیں ان کے ہوتے تھے تو اس کی بھی خودی فیٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی تھی تو اسی وجہ سے میں خودی یہاں پہ ظلیل ہوگے مارکٹ میں ایک دن تو پورا لگ جاتے لیکن مل جاتے ہیں اچھے ڈریسز تو میں یہاں سے ہی لے آتا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بھی اپنی کیٹس کے لیے اس طرح کی ڈریسز وغیرہ چاہیے ہو تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر دیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو یہاں سے پرچیس کر کے بھیج دیا کروں گا یہ دیکھنے اسے وہاں پہ بیٹھ کے تو اس نے ویڈیو نہیں بنوائی اور خود اوپر آ کے بیٹھ گیا میں دیکھنے میں نے کہا یہ گیا کہاں پہ جب آ کے دیکھا تو یہاں پہ بیٹھا فل باہر کے نظاریں جو ہے کہا رہا ہے نئے کپڑے میں نے تو یہ اس وجہ سے پہنائے ہیں اب اس کی بھی یہاں ساری فیٹنگ وغیرہ ہوگی پھر دیکھنے یہ بھی سار ہے اس کے بالکل پرفیکٹ آ جائے گا یہ دیکھنے اب ان کے کام آگر آپ اوپر سے دھوپ گئی ہے تو دونوں آ کے نیچے یہاں پہ بیٹھ گیا مزے سے رزائیوں کے اوپر چڑھ کے اب یہاں پہ سارے مزے سے بال لگا کے چلے جائیں گے اب گسے ہونے لگے تو اٹھ کے جا رہا ہے وہ دیکھنے اب میں گسے ہونے لگے تو یہاں سے اٹھ کے اس کے پاس سے جلدی سے یہاں پہ آ کے لیٹ گیا اس نے کہا پتہ نہیں اس سے گسے ہو رہا ہے اس سے نہیں میں تجھے ہی گسے ہو رہا ہوں تیرے پیچھے ہی ہوں وہ تو بچاری مشہوم چھی ہے اس سے نہیں میں گچھے ہوتا بلکل بھی یہ تو بچالی اتنی پالیشی ہے ہاں وہی ہے نا تیری پیالی بیٹی تجھے ہمیشہ وہی اچھے لگتی ہے بچھے بلائیں میلے پاس نہ آئیں گچھے ہو گیا نہیں میں تو مجاک آلا سے تو بھی تو پالا بیٹھا ہی ہے گچھے تو نہ ہو تو بھی اچھا بچہ ہے عشتلہ نہ کیا کل کیسے ہڈی میں سکون آ رہے یا نہیں آ رہا بھی اس کی بھی یار اتار کے دیتا ہوں فیٹنگ وغیرہ کروا تو پھر پہننا اور باقی سب کی بھی ہو جائے گی تو وہ نیکسٹ ولوگ میں دیکھنا ان کو پھنائے ہوں گے سارے ہائے میں تو نیو کپرے پہن کے ہیرو لگوں گا پھر تو لڑکیاں ماریں گے مجھ پہ ہاں ہاں ہیرو ہی لگے گا کونشی لڑکیاں ماریں گے تم پہ مجھے بھی بتا دے تھو رہا شاہ وہ دیکھ مفین بیٹھی گسے سے نا تجھے دیکھ رہی ہے تیری ساری باتیں سن رہی ہے وہ پھر پٹائی بھی کرے گی تیری ہے موفو پٹائی کلے گی اس کی نہیں میں کچھ نہیں کہوں گے جا کے کلوالے جاں مو کالا کلوانا اس نہ ہائے ہائے اتنا سکون اور ویڈیو کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں ان امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں اور ہمارے چینل ریحان اینڈ میکس اینڈ موفو کا سبسکرائب بھی لازمی کرتے ہیں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ